موسیقی یہ تو انسان ہے جو اللہ کی نہیں مانتا جس کو اللہ نے تخلیق کیا ایک حکیر پانی کے نطفے سے ایک حکیر نطفے سے وہ جب اپنی جوانی پر آتا ہے اور قوت اور طاقت کو حاصل کرتا ہے تو اللہ کا انکار کر دیتا ہے اس کی شریعت کا انکار کر دیتا ہے اللہ آگے فرماتے ہیں ان ساری چیزوں کو جو اللہ کو سجدے کرتے ہیں یہ تو خوف رکھتی ہیں اپنے رب کا جو ان کے اوپر ہے وَيَفْعَلُونَ مَا يُقْمَرُونَ اور یہ وہی کرتے ہیں جس کا ان کو حکم دیا جاتا ہے نہیں مانتا تو انسان اللہ کی نہیں مانتا وَاللَّهُ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً اور اللہ نے نازل کیا آسمانوں سے پانی فَأَحْيَا بِهِ الْعَرْدَ بَعْدَ مَوْتِهَا اور وہ مردہ زمین کو اس پانی کے ساتھ زندہ کر دیتا ہے اِنَّ فِي ذَلِكَ لَا عَيَةً لِكَوْمِ يَسْمَعُونَ اور بے شک کہ ان سب چیزوں میں نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے جو سنتی ہے وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْعَنْعَامِ لَعِبْرَةً اور اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں کہ تم سب کے لیے انعام یعنی کہ کیٹلز تمہارے مویشیوں کے اندر ایک عبرت ہے نُسْقِيكُم مِمَّ فِي بُتُونِهِ تم ہم تمہیں سیر کرتے ہیں جو ان کے پیٹوں کے اندر میں بینی فرس و دم جو ان کے پیٹوں میں گوبر ہے اور جو خون ہے اس کے اندر سے اللہ سبحانہ وتعالی انسان کو لبناً خالصاً خالص دودھ پلاتا ہے سائغاً لشاربین جو پینے والوں کو لیے خوشنمہ ہے وَمِنْ سَمَرَاتِ النَّخِيلِ اللہ فرماتے ہیں کہ پھلوں میں سے اور خجوروں میں سے اور انگوروں میں سے رزقِ حسن میں سے تمہارے لئے سب کچھ ہے اِنَّ فِي ذَلِكَ الْاَيَاتًا لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ اور ان سب چیزوں کے اندر نشانیاں ہیں اس قوم کے لئے جو عقل رکھتی اور پھر اللہ تعالی فرماتے ہیں وَعَوْحَا رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ اور ہم نے وحی کی شہد کی مکھی کی طرف اَنِتَّخِذِ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتَ کہ تُو بنا پہاڑوں کے اندر اپنے گر وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّ يَعْرِشُونَ اور درختوں پر درختوں میں سے اور وہ جو اونچی اونچی جگہ ہیں سُمَّا قُلِي مِنْ كُلِّ السَّمَرَاتِ پھر تُو چوس جہاں سے تُو خانا چاہتی ہے جس طرح کا رست تُو چوسنا چاہتی ہے اس پھل سے تُو لے لے فَسْلُكِ سُبُلَا رَبِّكِ ذُولُلَا اور تُو نکل ان رستوں کے اندر جو اللہ نے تیرے لیے آسان بنا دیئے يَخْرُجُ مِنْ بُتُونِحَ شَرَابٌ اور نکلتا ہے ان شہد کی مکھیوں میں سے شراب جس سے مراد یہاں شہد ہے مختلف ان الوان مختلف رنگوں کا فِيهِ شِفَاءٌ لِنَّاس جس کے اندر انسانوں کے لیے شفا ہے شہد سب سے اچھا ہے انٹی سیپٹ ہے اور سب سے زبردست قسم کا انٹی بائیٹک ہے انسان کے لیے اس میں ہر چیز کی شفا ہے سوائے موت کے اِنَّا فِي ذَلِكَ لَا آیَاتً لِقَوْمِ يَتَفَقْرُونَ بے شک کہ ان سب میں نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے جو تفکر کرتی ہیں سوچنے کی بات تو یہ ہے کہ قرآن اور بہت سی مثالوں کے ساتھ انسان کی عقل کو دعوت دیتا ہے کہ کیا سب یہ چانس ہے کیا سب یہ اتفاق ہے کوئنسیڈنس ہے کیا یہ سب کچھ خود ہو رہا ہے اسی آیت سے ہی ثابت کر دیتے ہیں آپ کو آج کی ایک ریسرچ کہ یہ اللہ کا کلام ہے یہ کائنات کے مالک اور حاکم کا کلام ہے اللہ فرماتے ہیں سور نحل کی اس آیت میں کہ ہم نے شہد کی مکھی کو وحی کی اب شہد کی مکھی کے اندر ورکر بیز بھی ہیں اور مختلف اقسام ہیں مگر وہ جو شہد چوس کے آتی ہیں رس چوس کے آتی ہیں اور اس سے شہد بناتی ہیں وہ فیمیل ورکر بیز ہیں وہ میل ورکر بیز نہیں ہیں وہ ان کی فیمیل ورکر بیز ہیں اور اللہ تعالی نے چودہ سو بتیس سال پہلے بھی جو حکم دیا وہ عن اتخذی یہ اتخذی یہ معنس کا سیگہ ہے یعنی یہ فیمیل ورکر بی پر بولا جاتا ہے اور آج کی تحقیق یہ کہتی ہے فیمیل ورکر بی جو ہے وہ یہ کام کرتی ہے اور اللہ کا کلام بھی اس پر دلیل ہے اتخذی اب بھی اگر انسان اس کلام کو حق نہیں مانتا اس زندگی کو ایک مزاق اور تفریح سمجھتا ہے اور محض ایک اپرچنیٹی سمجھتا ہے کہ جتنا حاصل کر لو تو وہ بہت بڑی گمرائی اور غفلت میں ہے